کیپٹن راجہ محمد سرور عید کے دن دس نومبر انیس سو دس تحصیل گوجر خان زلہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے ان کی شہادت بھی عید کے دوسرے دن ہوئی یہ علاقہ بنجر اور زیادہ تر غیرہ بات ہے یہاں کاشتکاری کم ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ فوج میں ملازم ہیں آپ کے والد بھی آپ کو فوج میں بھرتی کروانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ کے والد محمد حیات خان فوج میں حوالدار تھے ان کی اولاد میں ان کے بڑے بیٹے محمد مرزا خان فوج سے میجر کے عہدے پر ریٹائر ہوئے ان کے دوسرے بیٹے یعنی راجہ محمد سرور کے دوسرے بھائی محمد سردار خان بھی فوج میں حوالدار تھے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید محمد حیات خان کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو نشان حیدر حاصل کر کے خاندان اور مملکت پاکستان کے لیے فخر و ناس کا باعث بنے یکم فروری 1947 کی تاریخ محمد سرور شہید کی زندگی میں بہت اہم تھی کیونکہ اس دن انہیں کیپٹن کا عہدہ دیا گیا محمد سرور شہید درمیان قد متناسب آزا موٹی آنکھوں باروب آواز گندمی رنگ اور بھاری موچوں کے حامل تھے تلاوت قرآن پاک نماز کے پابند اور مطالعے کے شوقین تھے محمد سرور شہید علامہ اقبال سے بھی بے حد محبت رکھتے تھے اور ان کے بے شمار اشعار انہیں زبانی یاد تھے کبرڈی اور فٹبال محمد سرور شہید کے پسندیدہ کھیل تھے ان کی حالات زندگی میں یہ واقعہ قابل توجہ ہے کہ ایک بڑھیا کو دینے کے لیے ان کی جیب میں ریزگاری نہ تھی تو اس نے باقاعدہ معافی مانگی کچھ دور گئے تو دل پہ تاب ہو اٹھا گوارہ نہ کیا کہ محض ریزگاری نہ ہونے کے باعث اللہ کے نام پر دینے سے انکار کر دیا فوراں واپس آئے بڑھیا بہت تلاش کے بعد ملی تو اسے دوبارہ معافی مانگی اور حسب توفیق مدد کی اور اللہ کا شکر ادا کیا ان کی شادی ان کے خاندان میں خوش شکل و خوش اخلاق خاتون کرم جان سے ہوئی شادی کی تقریب بہت سادہ اور اسلامی روایات کے مطابق تندرہ مارچ انیس سو چھتیس کو ہوئی جولائی انیس سو اٹھالیس میں دشمن کے خلاف محاذ جنگ پر پہنچے تو اوڑی کے مقام پر ایک پہاڑی دشمن کے قبضے میں تھی ضروری تھا کہ دشمن کے قبضے سے اس پہاڑی کو ازاد کرایا جائے ایک دن کمانڈر نے اپنے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ پہاڑی ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے جو جوان اس مہم کا بیڑا اٹھا سکتا ہے وہ آگے آ جائے پوری کمپنی پر سناٹا چھا گیا ہر شخص جانتا تھا یہ موت کے موں میں جانے والی بات ہے یس سر میں اس مہم کا بیڑا اٹھاتا ہوں محمد سرور نے کہا ستائیس جولائی انیس سو اٹھالیس کی رات محمد سرور شہید اپنے جوانوں کے ساتھ ٹارگٹ کی طرف پڑھے توپوں اور مشین گنوں سے گولے اور فائرنگ ہو رہی تھی برستی گولیوں میں محمد سرور شہید اپنی بٹالن کی قیادت کرتے ہوئے سب سے آگے آگے تھے اس دوران کئی جوان موت سے گلے مل گئے ساتھیوں کی تعداد میں کمی ہونے لگی کیونکہ دشمن بلندی پر تھا آپ ان کے سیدھے ٹارگٹ پر تھے لیکن اس کمی نے حوصلہ کم نہیں کیا بلکہ بڑھایا اسی وقت ایک گولی نے محمد سرور شہید کا دائیں شانہ چیر کے رکھ دیا خون تیزی سے بہ رہا تھا دشمن کی گولیاں ان کے دائیں بائیں سے اور سر کے اوپر سے گزر رہی تھی وہ گولیوں کی پوچھاڑ میں آگے بڑھتے رہے ان کے زخموں سے خون جاری تھا آخر وہ اس مورشے تک پہنچے جہاں سے گولیاں برسائی جا رہی تھی اور بارڈ کٹنے لگے آخری تار کٹنے کو تھی کہ دشمن کی فائرنگ نے محمد سرور شہید کا سینہ چھلنی کر دیا ایک چھٹکے سے انہوں نے آخری تار کو دو حصوں میں کٹا دشمن پر آخری برست کے ساتھ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے رب کے حضور لب بیک کہہ دیا دشمن اس چوکی کو چھوڑ کر بھاگ گیا صبح کے سورج نے اس پہاڑی پر پاکستان کا سبز حلالی پر چم لہراتے ہوئے دیکھا جنرل سکندر مرزا کا دور تھا جب 23 مارچ 1957 کے یوم جمہوریہ کے موقع پر اس نے کیپٹن محمد سرور شہید کے اس زندہ و جاوید کارنامے پر انہیں نشان حیدر دینے کا اعلان کیا لیکن یہ تقریب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں 27 اکتوبر کو منقض ہوئی تقریب راولپنڈی میں منقض ہوئی جہاں ان کی بیگم محترمہ کرم جان کو کیپٹن محمد سرور شہید کا نشان حیدر دیا گیا پاکستان کی عسکری تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا عزاز نشان حیدر جو آنے والی نسلوں کو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا جنرل ایوب خان نے اپنے خطاب میں کہا میں کیپٹن محمد سرور شہید کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے نشان حیدر حاصل کر کے پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا انہوں نے اپنی قربانی سے اپنی فوج کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا بے شک ان کی قربانی پر ہم سب کو فخر ہے موسیقی